دکھی ہوں تو اس لئے سخت ہو گیا ہوں پیار نہیں اور کچھ کہتے ہیں جی ایک اور کہانی بھی میں نے سنی ہے کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا بندہ ہوں لہذا کڑوا ہوں میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا میں تو میں نے کہا جناب آپ سجدہ صاحب کریں آپ کو غلطی لگ گئی ہے یہ حفظ جو نئی کہانی چھیڑی ہے نا کہ میں سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں آپ کو غلطی لگ گئی ہے دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک سچ اتر گیا ہے نبی پاک آپ کا لہجہ کڑوا ہے آپ سچ کبھی بھی کڑوا سچ کبھی بھی کڑوا نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں ایک تو ہم کہتے ہیں جناب میں اور اب تیسری ایک بات ایک تو یہ کہ میں دکھی ہوں کڑوا ہوں ایک یہ کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں رد عمل کے طور پر سخت ہو گیا دنیا ہی بڑی خراب ہے جی لوگ ہی صحیح نہیں جی آپ لوگوں کو دیکھ کے اپنا رویہ ٹھیک کریں نیکیاں کبھی جمہوری ہوتی ہیں کہ سارے لوگ نیکی کریں گے تو میں کروں گا اگر نیکیاں جمہوری ہوتی ہیں تو حضرت صدیق اکبر پہلے سارے مکہ کے کلمہ پڑھنے کا انتظار کرتے ہیں انہوں نے تو نہیں کہا کہ لوگ اس طرح کے ہیں لہذا میں بھی اس طرح کا بن جاؤں یہ تو حکم ہی نہیں لوگوں کا رویہ دیکھیں اپنے آپ کو اس طرح کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میٹھے طریقے سے بھی تو پیش آئی سکتے ہیں اگر محبت کرنی ہے تو محبت کی جا سکتی ہے کیا جا سکتا ہے رویہ بلکل ٹھیک کیا جا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے ایک مندہ سڑک پہ سویا رات کا ٹائمہ اندھیرہ بھی بڑھا ہے اس دمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے کھڑاؤں کہتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے اس بندے کے پیر پہ پیر آ گیا بابا یکدہ مٹھا کہتے ہیں اندھیرہ آپ یہی کہتے ہیں نا چانک ٹکر لگ جائے موٹ سائکل کی اندھیرہ آپ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جواب میں کہہ سکتے تھے چل میں تو ٹھیک ہوں تجھے کس نے کہا سڑک پہ سو تو فٹ پاٹ پہ سو ہے دماغ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور آپ کے ساتھ سپائی بھی تھے اور بندے بھی بڑے تگڑے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بات سن کے نا تو حج پڑے فرمانے لگے نہیں نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے نہیں مجھے نظر ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں نہیں نہیں نظر آتا ہے مجھے وہ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لیں آپ کا بتا ہے یہ کیتلی ہمیشہ چاہے اسے زیادہ گرم ہوتی انہوں نے تلواریں نکال نہیں کہنے لگے کوئی گستاخ ہے تیری گردن اٹھا رہے ہیں کہ آپ فرمانے لگے کیا ہوا کہنے لگے بابا جی نے گستاخی کیا رسال فرمانے لگے نہیں کی کہا جناب کی ہے فرمانے لگے نہیں کی کہا جناب کی آپ فرمانے لگے بابا مجھ سے بات کر رہا تھا تم سے کر رہا تھا انہیں کہا جی آپ سے کر رہا تھا تو فرمانے لگے بابا جی نے تو سوال پوچھا ہے کیا پندے تو نہیں تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے میں لڑائی والی کونسی بات ہے اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کا دیارن بھی کھیڑ فقیرہ یہ تو ساری دنیا کرتی ہے پھر تیرا کمال کیا ہوا تو کہتے ہیں میں فلانے درویش کا مرید ہوں اور تیرے اندر وہ فقیری کب آئے گی میں فلانی مذہبی جماعت کا رہنما ہوں تو فقر کب آئے گا کیا یہ کارڈ شپوانے کے لیے زارہ کچھ میں وہ اتنا اور دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم حضور کے غلام ہے محبوب کا جو غلام ہوتا ہے وہ ملنے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کسی کا غلام ہے اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے آرن بھی کھیڑ فقیرہ جتن دا مل کوٹی پہندئی آرن دا مل ہیرہ آرن دا مل ہیرہ میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالی نے نا مومن کو ایک بات بتائی فرمایا واللزین آمنو اشد حب الللہ فرمایا یہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں ان کو پیار ہو جاتا ہے اپنے رب سے پیار نہ نہ ہو تو فرد نماز بھی مشکل اور رب سے ہو جائے پیار تو چالیس چالیس رات بھی ساری رات نماز پڑھی جا سکتا ہے چالیس چالیس سال بھی مسلح آباد رہ سکتا ہے شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے محبت ہو جائے تو پھر تو بھئی لوگ دھونڈتے پھرتے ہیں جس طرح آج کل نہیں بندے دھونڈتے ہیں کہ کوئی کونہ ملے تو موبائل دیکھو اکیلے بیٹھ کے اس طرح بندے دھونڈتے تھے اللہ کے بندے کوئی موقع مل جائے تو میں مسلح بچھاؤں کوئی دس منٹ مل جائے تو میں اللہ اللہ کروں بھائیو اللہ سے پیار ان لوگوں کو رب سے پیار ہو گیا نا اقبال کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز اور ایک دن کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا کہنے لگے مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب بیارنی میں تجھے دیکھنا چاہتا اور تُو مجھے کہے لن ترانی تُو نہیں دیکھ سکتا چلو اتنی نیرے بات چیت ہوگی نا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں اور پھر فرمانے لگے بھڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں صدا چاہتا ہوں دیکھو میں نے بھری بزم میں راز کی بات کہتا بڑا بے عدب ہوں صدا اللہ سے جب پیار حضور نے پتا کیا فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اور اگر تمہارا شوق نہیں اس سے ملنے کا تو پھر اسے شخص کی ملاقات کو رب بھی محبود نہیں جانتا آپ دیکھیں نا صحابہ اکرام ایک دن جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو کے کہا یا رسول اللہ زمانے بیٹھ گئے سجدے کرتے تسبیح پڑھتے استقفار پڑھتے جہاد کرتے ابنا رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے بتائیں نا ہمارا رب کہاں ہے وہ کبھی ملے اس کو ملنے کو جی چاہتا ہے صحابہ حضور کی بارگاہ میں رو رہے ہیں مرشد کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں تو جا کے کاروبار کا تویزی مانگ لیتے ہیں شیخ کے پاس بھی جاتے ہیں تو جا کے مشہور ہونے کی بات ہی کرتے ہیں وہاں جا کے اللہ والوں کے پاس جا کے ابھی تعرف کرا رہے ہوتے ہیں کہ میں فلانہ صاحب ہوتا ہوں وہ بھئی یہاں تو آپ نے کچھ شیکھنا دور اگر یہاں بھی آپ کچھ ہوتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ دینے آئے ہیں فیض لینے تھوڑی آئے ہیں اگر آپ کچھ ہوتے ہیں تو عزیز بھائی صحابہ اکرام علیہ مردوان حضور کی بارگاہ میں گئے اور جذبات ان کے اومد آئے یا رسول اللہ اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے کہاں ملے گا کیا درد تھا ان کی دعا میں کیا تڑپ تھی ان کے لہجے میں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا فرمایا اے محبوب جب آپ کے پاس آکے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہوں میں ان کے قریب ہوں میں انہوں آر کافی ہے جی جیٹا تسیلہ ہے اس کام تس بچنے اللہ تم جزائے خیال آپ کا پیار بڑھا ہے جی بزرگ علماء یہ سیئے صاحب یہاں تشریف فرمایا یہی بہت کافی ہوتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں آپ توجہ کریں گے میری بات پر عزیز بھائی جب آپ کی توجہ ہو جاتی ہے محبت کا لہجہ بن جاتا ہے آپ جب پیار کرنے لگتے ہیں اپنی نہ رویوں پر ہم نے غور کرنا ہے ہم نے اپنے لہجے دیکھنا ہے ہم نے اپنا انداز دیکھنا ہے ہم نہ دو چار پانچ باتوں میں بند ہو گئے ہیں میں عزر صاحب ہوں میں علامہ صاحب ہوں میں سیڑ صاحب ہوں میں فلان جگہ ملازم ہوں میں فلانی جگہ ایسے ہوں میں فلانی جگہ اب تو مسجد کا صدر بھی بہت بڑا عدہ رکھتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی فلانی صاحب فلانی بزم کا میں بھی صدر ہوتا ہوں اوہ خدا کے بندوں جب آپ رفیہ اجزی والا بنا لیں گے رفیہ لہجہ آپ کا درویشی والا ہو جائے گا جب آپ کو جھکنا آ جائے گا حضرت گوث پاک فرمایا کرتے شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اگر تو چھوٹا ہے نا اور تیرے سامنے کو بڑا کھڑا ہے تو پھر بھی پیار کر کہ یہ بندہ بڑا ہے تو اس کی نیکیاں بھی تو بڑی ہیں اور اگر تو بڑا ہے تیرے سامنے کو چھوٹا کھڑا ہے تو پھر بھی آجزی کر کہ اگر یہ چھوٹا ہے تو اس کے گناہ بھی تو تھوڑے ہیں اور اگر تیرے سامنے کوئی عالم کھڑا ہے تو یہ سمجھ کہ جو میں نہیں جانتا یہ جانتا ہے اور یہ جان کر عمل کر لے گا اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو ذہن بنا کہ اسے تو ہو سکتا ہے معافی مل جائے پر میں تو جانتا ہوں سارا کچھ احسانو میری سزا ڈبل ہو جائے احسانو مجھ سے زیادہ سوال کیا جائے اپنے روینیوں میں پیار پیدا کیا جائے سنو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے ایسی گرہ جس میں مسلمان آپس میں باندھ دی جائیں جوڑ جائیں کوئی گرہ بتاؤ دیکھ سہابی نے عرض کی یا رسول اللہ نماز پانچ وقت مسلمان مسجد میں آتے ہیں ایک دوسرے کے حال احوال کا پتہ چلتا ہے تو نماز بڑی مضبوط گرہ ہے ایک دوسرے سے تعلق بنانے کے لیے تم حبوب نے فرمایا تم میری مراد تک نہیں پہنچے عرض کی حضور پھر زکاة امیر آدمی غریب کو دیتا ہے غریب اسے اپنا محسن جانتا ہے بندے جوڑ جاتے ہیں فرمایا تم میری مراد تک نہیں پہنچے ایک سہابی نرس کی حضور پھر حاج جوگا ایک لباس ایک بولی ایک میدان ایک تاریخ پوری دنیا کے مسلمان عرفات میں کٹھے ہوتے ہیں تو یہ مضبوط گرہ ہے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے تو پھر صحابہ نے روک لیا اپنی باتوں کو عرض کی حضور ہم آپ کے سوالی ہیں آپ ہی بتائیں مضبوط گرہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کریں بتائیں مضبوط گرہ کیا ہے تو معبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا مضبوط گرہ یہ ہے کہ تو جس سے بھی پیار کر اللہ رسول کی رضا کے لیے کر سیاسی افطاریاں نہ کرا تجارتیں نہ کر کہ میں تیرے گھر رہوں گا تو میرے گھرہ یہ نہ کہہ کہ میں جناب تیری تعریف کروں گا تو میری کر اللہ رسول کی رضا کے لیے مخلص ہو جا لوگوں سے پیار کر پھر تیرا گاہک سے بھی پیار ہوگا دکاندار سے بھی ہوگا رہگیر سے بھی ہوگا مسافر سے بھی ہوگا اللہ کے ہر بندے کے بارے میں تیرے دل میں گنجائش بن جائے اللہ کی رضا پیش نظر رکھ پھر تو محبت کر پھر تو دیکھنا تیری وجہ سے لوگوں کا نفع ہوگا ہم نے نا ایک مقصود سی سیاست ہر بندے نے بنا لی کتنے لوگوں سے کام تھا انہی کو تحفے دینے ہیں انہی کو میسج کرنے ہیں انہی کا حال پوچھنا میں ملک سے مجھے باہر جانا تھا تو میں وصول ویزا کے لیے ایک آفیس میں جہاں وہ جمع کرتے ہیں پاسپورٹ بغیرہ وہاں میں پہنچا میں نے کاغذات جمع کرائے تو انہوں نے کہا دیا آپ کا فلان کاغذ کم ہے آپ دوبارہ جائیے اپنے مطلقہ یونین کانسل سے وہاں سے یہ چیز بنوا کے دوبارہ آئیے میں تیار تھا جانے کے لیے جب تھوڑی سے ان سے بات چیت ہوئی تو وہ مجھے کسی طرح پہچان گئے کہنے لگے اچھا 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 پیر صاحب ہے آپ تشریف رکھیں انہوں نے مجھے بٹھایا کمپیوٹر میں تھوڑی دیر کوئی کام کیا ایک دیکھا مجھ سے سائن لیے کہنے لگے آپ کا کام ہو گیا افہام جمع ہو گیا آپ جائیے اب ایک تو یہ تھا کہ میں خوش ہوتا اور میں اپنی ویسکورٹ سیدھی کر کے کہتا دیکھا میری کتنی شان ہے ایک تو بات یہ تھی اور ایک بات یہ تھی کہ کسی بندے کے ذہن میں ملی سوچے ہوں مشن کا آدمی وہ یہاں رکھتا نہیں اتنی بھی بات پر راضی نہیں ہوتا میں نے ان سے کہا میں نے کہا چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں آپ کو شکریہ کہہ کے چلا جاتا پر میرے اندر تو بیچہ نہیں بند گئی آپ کی اس بات سے ان نے کہا کیا مطلب میں نے کہا میرے پاس تو گاڑی تھی سواری رکھتا ہوں چلا جاتا لے آتا یونین کانسل والے بھی میرا احترام کرتے ہیں فوراں مجھے کر دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کام یہاں کر سکتے ہیں بلا وجہ غریبوں کو چکر لگواتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں آپ دو منٹ لگاتے ہیں اور کیا دیتے ہیں کال آنا آپ کو پتہ ہی نہیں بیچارہ کرایا کہاں سے لے کے آئے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی آئی دھیاڑی ٹوٹ گئی ہے یہ کام آپ کر سکتے ہیں پھر میں نے اس شخص سے کہا خدا کے بندوں پر اس نیے سے آسانی کر کے اب تیرے اوپر رحمت فرمائے کنجائش نہیں بناتے اور پھر کچھ لوگوں کو میں نے اور بھی ایک صاحب کو کچھ کام بتایا کہنے لگے پیر صاحب میں نے کہا وہ آپ فیکٹری میں ہیں تو فلاں آدمی آپ کا ملازم ہے کچھ رہا چاہتے ہیں کہنے لگے جی وہ کاروباری مسئلہ ہے کوئی اور حکم کرے میں کیا اور پھر جمعہ پڑھا دے جو آپ کے مطلقہ کام ہے وہی آپ کو بتانے ہیں نہیں سمجھے بات کی یہ دکان اللہ کامنا دس ہوئے میری ڈیوٹی یہی آپ کو بتانے ہیں جو آپ کے مطلقہ ہے اور آپ کو مثلا کیا بتائیں ہم کیا کہتے ہیں اس کام میں مجھے کہنا کوئی اور کام اور کیا بتائیں جی آپ مثلا کیا میں نے کہا یہ جمعہ آپ پڑھا دیں کہلنے کے جی وہ تو میں نہیں نہ پڑھا سکتا تو میں نے کہا آپ نے کہا کوئی اور کام بتائیں کیوں اس طرح ہم کریں خدا کے بندوں جس جگہ آپ ہیں لو عدیس پاک سنو مزہ آئے گا سیاستہ میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ ایک بندے کو قیامت کے دن تاجر تھا تجارت کرتا تھا اللہ فرمایا کہا جا تجھے معاف کیا اللہ کا بندہ عرض کرے گا مالک مجھے تو اپنے عمال کا پتہ ہے سباب کیا بنا میری معافی کا تو رب کریم فرمائے گا جب توں لوگوں کو دھار دیتا تھا اور پھر مطالبے کے لیے کسی کو بھیجتا تھا تو کہتا تھا کہ جو تنگ دست ہوا اس پر آسانی کرنا اس کے پاس پیسے ابھی نہ ہوئے اسے آسانی دینا تو کہتا تھا عرض کرے گا مالک ہاں میں کہتا تھا جب میرے سیل مین پیسے لینے جاتے تھے وہ کہتا تھا آسانی کرنا اگر کسی بندے کو تکلیف ہوئی تو مجبور نہ کرنا تو رب فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا تو میں تیرے اوپر رحمت نہ کروں تیرے اوپر کرم نہ کروں آپ کو پتہ ہے مسجد کے امام کو حضور نے فرمایا مسجد کے امام کہ لوگوں کو نماز پڑھا تو موت دل پڑھا لمبی نہ پڑھا ایک امام نے لمبی نماز پڑھائی تو محبوب نراز ہو گئے فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے آپ جس شعبے میں ہیں وہاں لوگوں پر آسانی کریں لہجہ پیار والا ہو جائے آپ کا انداز محبت والا ہو جائے آپ کے انداز میں وارفتگی ہو آپ جہاں بھی ہو آپ تھوڑا سا نا ذہن بنا لیں کہ میں نے پیار ہی کرنا ہے آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے نہ دارگزری کرنا ہے ویسے بھی آپ اگر چاہے نا کہ میں جیت کے کسی بندے کو نیچے کروں تو وہ نہیں ہو سکتا یہ دور بڑا تیز لوگوں کا ہے وہ ہو پہلے لوگ شیشے میں اتارتے تھے آج کل تو چھوٹی شیشی میں بھی اتار لیتے اور پھر میں مطلب انپڑ لوگ پریمی بھی پاس نہیں لیکن اتنی باتیں آتی ہیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار اتنا زیادہ پتہ ہے یہ ہمارے بچے موبائل چلاتے ہیں میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں کہ یار بہت سارا پڑھ لکھے بھی ہمیں نہیں اتنا چلانا آتا جتنا تم چلاتے ہو کیا تمہارا طریقہ ہے کیا خوب اور وہ لوگ جن کو کہے نا قرآن پر ٹھیک کر لو تو کہتے ہیں بڑے ہو گیا ہم نے ٹھیک ہوتا تو موبائل بڑے ہو کے چلانا جا سیکھ لیا نا سب نے اب تو نہیں کسی نے کہا بڑا ہو گیا ہوں چلایا نہیں جاتا نراض ہو گیا ہو گیا تو زیویچ ویچ کسی نے کہا اب اتنی عمر میں واتس اپ گون کرے یہ نہیں ہوتا ہم سے کسی نے کہا لیکن قرآن پاک سیکھنے کہ آپ کہیں تو کہیں گے عمر بڑی ہو گئی یہ کل آیا ہے سارے دفتنوں کے اندر کمپیوٹر کسی بندے نے ریزائن نہیں دیا کہ بھئی ہم تو ساری عمر قاوض پہ کام کرتے رہے ہیں کمپیوٹر آگیا ہم سے نہیں نوکری ہوتی کہا کسی نے سامنے سیکھ لیے کیوں نہیں قرآن پاک سیکھتے کیوں نہیں دین سیکھتے چالیس ادار کی نوکری بچانے کو سارے کچھ سیکھ لیا ہے تو اپنی قبر اشر بچانے کو قرآن بھی تو سیکھو اس پر بھی تو بھائی توجہ کرو نا صرف غور نہیں ہے خیال نہیں ہے ہمارا محبت کا لہجہ جب آپ کا ہو جائے گا جب آپ کو پیار ہو جائے اوہ میرے سنگیوں میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ ہم سب کا مسجد سے پیار ہو جائے مسجد سے پیار ہو جائے ایک پھٹے پہ ہم روز بیٹھتے ہیں کوئی دکان ہے جہاں روز بیٹھتے ہیں کوئی جگہ ہے جہاں روز جاتے ہیں خدا کرے مسجد سے پیار ہو جائے اٹھنا فریدہ ستے آپ چاڑو دے مسید اے توں ستے ہیں تیراب جاگدہ تیری ڈاڑے نال پری یہ لوگ جو ہیں نا جن کو مسجد سے پیار ہو جاتا ہے بخاری شریف پڑھو نا ایک بوڑی عورت تھی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی وہ بیمار ہو گئی تو حضور تیمارداری کے لیے گئے فرمایا انتقال کر جائے تو مجھے اطلاع دینا تھانڈ تھی رات گہری تھی سیابا نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا سویر حبیب آئے وہ مجھے کیوں نہیں بتایا حالانکہ یہ وہ محبوب ہیں جو فرش پہ گھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں لیکن تعلیمِ امت بتایا کیوں نہیں یا رسول اللہ تکلیف دینا پسند نہیں کیا نصیب دیکھو اور جور روز کسی پھٹے میں بھی تو بیٹھنا ہی ہے نا کسی چوک میں بھی تو نکلنا ہی ہے نا کوئی نہ کوئی ڈیوٹی تو کرنی ہے تو کسی مسجد کی ڈیوٹی بھی تو سمالو نا اور وہاں کی سیاست کی ڈیوٹی نہیں مسجد کی ایک سیاست بھی ہوتی مسجد کی سیاست کی نہیں مسجد کی خدمت کی ڈیوٹی یہ حضرت صاحب تشریف لائے نا بھی میری جب پہلی ملاقات ہوئی نا عجی عبودود محمد صادق صاحب سے میں نے بڑا نام سنا تھا میرے استاد ان کے مرید تھے میں نے بڑا سنا ہوا تھا پاچی صاحب آجی صاحب ہوتی تھی ہر جگہ تو میں جب پہلے دن گیا تھا نا ان کو ملنے تو مسجد کی صفیں بچھا رہے مسجد کی صفیں میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ مولنہ بودہ اس صاحب کو انہیں کب آئیں گے تو کہنے لگے وہ جو بابا صفیں بچھا رہا ہے وہ آجی صاحب ہوتی یہاں تو بھئی جو خطیب ہو جاتا ہے وہ اسے کہیں آزان پڑ دو تو کہتا ہے بینت نہیں نہ بانگ پڑ دا بھئی آپ کو کیا ہو گیا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بنتی ہو تو اینٹیں اٹھا کے لائیں یا رسول اللہ ہمیں دے دیں تو حضور فرماتے تمہیں عجر کی زیادہ ضرورت ہے مسجد کی ڈیوٹی خدمت پیار کریں اللہ کے گھر سے محبت ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا آپ کو تکلیف ہوگی اس لئے ہم نے عرض نہیں کی تو کریم فرمانے لگے اوہ سنو یار یہ دیکھو نصیب حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہوں صحابہ کہتے ہیں اس طرح کبھی کبھی رنگ ہوتا ہے کہ حضور قبر پہ آگئے حضور خود قبر پہ محبوب آگئے اللہ کی ساری رحمتیں ہی آگئیں ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑا ہو پھر دوسرا جائز ہوتا ہے اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے اور اختیار لکھتے ہیں نا شارے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناو بھئی اس طرح میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا نبی پاک نے دوبارہ جنازہ بس بات ختم کرنے لگا ہوں آپ نے میری بات پر توجہ کرنی ہے سنگیو اپنی طبیعت پیار والی بناو ہمارے ملک میں نا بالخصوص پنجاب میں سیانے انہیں کی عمر ہی کوئی نہیں چھوٹی عمر میں کہنا یہ بچہ کہتے ہیں اے بچہ ہے نتنینا جو پتہ لگتا تو یہ جوان آدمی کہنے خون گرم ہے تو بڑا ہو گیا کہتے ہیں اب تو سمجھنے کی عمر ہی نہیں رہی تو بھئی کس عمر میں کسی پہ کام لگائیں کوئی مطلب عمر بتا دیں کس عمر میں کسی پہ بوجھ ڈالا جا سکے کوئی ایسا وقت آپ سمجھدار ہوں آپ معافی دینا سیکھیں پیار کرنا سیکھیں انداز محبت والا ہو یہ جو ہمارے بزرگ بار بار ہمیں کہتے ہیں نا حضور سے پیار کرو اعلیٰ حضور بار بار فرماتے ہیں ٹھوک کریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا اور کہتے ہیں یہ جو گزور کا پیار ہے نا یہ تو ساری تکلیفوں سے بچا لیتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک سے آبی نے زیارت کی حضور کو دیکھا اس نے دیکھا کہ چہرہ نور پر کچھ ظاہری کمزوری ہے عرض کرنے لگے حضور میں دیکھ رہا ہوں کچھ کمزوری ہے تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میں نے نہ تین چار دن سے کھایا کچھ نہیں یہ فقیری حضور کی مجبوری نہیں پساند ہے یہ نبی پاک کی یہ پساند ہے حضور کی حضور نے دعا مانگی تھی یا اللہ میں نبی اور بادشاہ نہیں بننا چاہتا تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا یہ غریب ہو ہر وقت کے شکوے ٹھیک نہیں یارو ہر وقت اپنی غریبی پہ رونا ٹھیک نہیں یہ تو حضور کی پساند ہے کچھا مکان تھوڑے پیسے ایک وقت کی روٹی یہ تو نبی پاک کی چاہت ہے ہر وقت اس پہ پریشاند ہے نا اس کے کیا معنی ہو محبوب فرمانے لگے میں نے کھایا نہیں تین چار دن سے کچھ پیار تھے نا آسان ہو گیا سارا دھوڑے گھر گئے بی بی سے پوچھا کچھ ہے کہنے لگی کوئی نہیں ہمسائیوں سے پوچھا کوئی نہیں تین چار تعلق والے لوگوں سے پوچھا کوئی چیز لیکن محبت آسان کر دیتی ہے جینا روکے نہیں بنو قریضہ یہودیوں کا محلہ تھا ان کے باغات تھے وہاں چلے گئے کہنے لگے کوئی مزدوری ملے گی کوئی مزدوری ملے گی انہوں نے کہا مزدوری ہے پر مشکل بڑی ہے گرمی بڑی سخت ہے کمے کا پانی نیچے چلا گیا ہے ہمارا جو کام کرنے والا تھا وہ بھی بھاگ گیا کام چھوڑ کے کام مشکل ہے کہنے لگے میں کر لوں گا میں نے اپنے محبوب کی نوکری کرنی ہے میں کر لوں گا کہا کیا کام ہے کہنے لگے ایک ڈول کمے سے پانی کا نکالو گے تو ایک خجور ملے گی کہنے لگا کروں گا اپنا کپڑا بچھا لی جھولی ایک کونے میں بچھا لی پانی نکالنے لگا ایک ڈول نکالتے ایک ڈول ملتی عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دی تو میں نو کھیڑاں پول دیاں پول گئی میں کجل پایا سی یار دے وے کھنے پھر ہو دی یار دے چی رون دیاں ڈول گئی اے درشاہ اس گلی قدے نہ رول دی پر ہنتے رول دی رول دی میں رول گئی یا سارا دن وہ کمے سے پانی نکالا آتوں پہ چھا لے وجود پسینے سے شرابو وہ کپڑا کھجوروں سے بھر گیا تو اٹھا کے کندے پہ رکھا محبوب مسجد نبضی میں تشریف فرما تھے لاکہ نہ عدب سے پیش کیا کریم نے ایک کھجور اٹھا کے موہ میں رکھی تو آنکھوں میں آنسوا ہاتھوں کے چھالے دیکھے وجود کی حالت دیکھی تو فرمایا کس شے نے تجھے مجبور کیا اتنی محنت پر کس شے نے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کی محبت نہیں مجبور کیا ورنہ ہمیں کوئی شے مجبور کر سکتی محبتیں تو مجبوریاں بن جاتی ہیں یا ہمارے نہ لہجے تلخ ہیں انداز سخت ہیں پیار کی بولی سیکھیں پیار کا لہجہ اختیار کرے میں بل بلے خوش لہجہ گلزار نبی ہوں میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ میں نمک خار نبی ہوں اگر ہم غضور کے نمک خار ہیں تو پھر میں نے تھوڑے سے وقت میں شروع سے آخر تک کوشش کی وہ ساری باتیں جو اس موضوع پر ضروری ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں کبھی بھی تلخ نہ ہوں کسی ایک قاد دیکھو نا رب کتنا ماف کرتا ہے تو اگر تھوڑا سا ہم بھی ماف کریں تھوڑا سا ہم بھی ہسیں تھوڑا ہم بھی مسکرائیں تھوڑا سا لوگوں کو گنجائش دیں تھوڑا سا ہمارا سٹیٹس یہ ہو آخری گزارش کرنی آپ سے کرلوں نہیں آپ سارے ہاں نہیں کرتے رہنے دیکھیں یہ جو سنیں جی اللہ خوش رکھ آپ نے مان لینی ہے مجھے امید لگ گئی آپ نے مان لینی آپ سب نے شاہ باج مات پڑھنی نہیں کٹنے انشاءاللہ وعدہ تو نہیں لے رہا نیت کر آ رہا ہوں جائیں گے مسجد میں اسی طرح یہاں سے سیدھے مسجد میں جائیں باج مات نماز پڑھیں اور آج نہ اببا جی کے پاس دس منٹ ضرور بیٹھیں امہ جی کو پانچ منٹ ضرور دے کوئی بات نہیں پاس بیٹھیں ان سے آل چال پوچھیں ان کی طبیعت پوچھیں اللہ تعالی اس محفل کو قبول فرمائے ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے مجھے سفر کرنے آپ اجازت دیں گے سلام آگا اور سید صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے آخر دعاو آئی